موسیقی اللہ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے وہ واقعہ بہت لمبا ہے پچھلے سال میں نے کافی تفصیل سے بیان کیا تھا تو آج اس کو ہم اسکپ کر دیتے ہیں اسکپ کے لفظ پہ نہ کہیں شورٹ کلپ بن جائے تو اس میں یاجوج ماجوج کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ حضرت زلقرنین جو تھے انہوں نے ایک علاقے کو فتح کیا تو وہاں لوگوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج نے زمین میں فساد مچایا ہوا ہے تو ہم آپ کو چاہتے ہیں کچھ عجرت دیں آپ یاجوج ماجوج سے ہمیں بچا لیں حضرت زلقرنین نے فرمایا کہ مجھے عجرت کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ نے مجھے وسائل دی ہیں ان وسائل کے ہوتے ہوئے مجھے تمہاری کمیشن کی ضرورت نہیں ہے کیا کیا دو پہاڑ تھے ان کے درمیان وادی کو نا سیسہ بھر کے لوہے کو پگلا کے سیسہ بھر کے راستہ بند کر دیا ان کا قرب قیامت میں نازل نکلیں گے وہ وَتَرَقْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذِينَ يَمُوجُ فِي بَعْضِ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ نکل آئیں گے اور ایک دوسرے میں گھسے ہوئے ہوں گے اتنے زیادہ ہوں گے حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے قرب قیامت میں یاجوج ماجوج نکلیں گے اور زمین میں فساد مچائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام ان سے جنگ کریں گے اور ان کو قتل کر دیں گے اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ اتنی کسرس سے ان کے لاشیں ہوں گی کہ پوری دنیا متعفن ہو جائے گی بدبو سے تو پھر اللہ بارشوں کو برسائے گا اور ان کی ندی نالوں میں دریاؤں میں ان کی لاشوں کو ڈالا جائے گا بہ جائیں گے یہ اور اس طرح سے ختم ہوں گے یہ اب ایک بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ہیں کون دوسرا سوال یہ ہیں کہاں ہیں کون انسان ہیں شرپسند انسان ہیں اس سے آگے اللہ نے ہمیں کچھ نہیں بتایا کہاں ہیں یہ بھی نہیں بتایا تو یہ جو اشکال کیا جاتا ہے کہ آج تو سیٹلائٹ کے ذریعے سب چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے تو یہ غلط ہے پوری دنیا میں ایک ایک ذرے کو دیکھ لیا گیا ہو ایسا نہیں ہے اللہ نے اس قوم کو چھپایا ہوا ہے حدیث میں آتا ہے کہ یہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں دیوار چاٹتے ہیں چاٹتے ہیں چاٹتے ہیں جب ختم ہونے والی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم کل دوبارہ شروع کریں گے کل اس کو ختم کر دیں گے تو وہ دوبارہ اللہ اس کو ویسے ہی بنا دیتے ہیں جیسے پہلے دن تھی تو ایک دن آئے گا یہ کہیں گے انشاءاللہ کل یہ دیوار ختم ہو جائے گی تو جس دن یہ انشاءاللہ کا لفظ کہیں گے اگلے دن یہ دیوار ختم ہو جائے گی اور یہ زمین میں نکل جائیں گے تو زمین میں ایک جگہ پر اللہ نے ان کو چھپایا ہوا ہے اور ویسے بھی اس سے پہلے یہ دریافت ہو نہیں سکتے کیونکہ اگر پہلے یہ دریافت ہو گئے تو پھر تو حدیث کی مخالفت ہو جائے گی تو پہلے نہیں دریافت ہوں گے جب ان کے نکلنے کا ٹائم جو اللہ نے رکھا ہے اسی ٹائم پہ یہ نکلیں گے اور زمین میں مار دھاڑ شروع کر دیں گے بہت زیادہ فساد مچائیں گے لڑائی کریں گے بہت کسرس سے ہیں مگر کہاں ہیں اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیئے اسی صورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں فرق کیا ہے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لحاظ سے بشر ہیں حقیقت کے لحاظ سے کیا ہیں بشر انسان ہیں بھوک بھی لگتی ہے آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی فرمائے آپ کی اولاد بھی ہوئی آپ کے بھی والدین ہیں تو وہ تمام لوازِ مات جو بشر اور انسان کے ساتھ ہوتے ہیں وہی لوازِ مات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھے فرق کیا ہے کہ آپ کو اللہ نے پیغمبر بنایا اور پیغمبروں کا بھی سردار بنایا سب سے افضل بشر تو اس لیے اعتدال کی راہ یہی ہے کہ آپ کو انسان مانا جائے اور اللہ کے بعد سب سے افضل ترین مانا جائے جنہوں نے آپ کا درجہ گھٹایا وہ بھی غلوف کا شکار اور جنہوں نے بڑھا دیا وہ بھی یعنی جو حدود ہیں ان حدود سے بڑھا دیا وہ بھی غلوف کا شکار ہیں اس کے بعد اللہ نے سورہ مریم ذکر کی ہے سورہ مریم میں سب سے پہلے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ذکر رحمت ربی کا عبدہو زکریہ تیرے رب کی وہ رحمت جو اپنے بندے زکریہ پر ہوئی اس کا تذکرہ ہے بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگی اللہ نے بڑھاپے میں آپ کو اولاد عطا کیے پریشان ہو گئے بڑھاپے میں کیسے ملے گی خود دعا مانگ رہے ہیں پھر جب ہونے لگی تو پریشان کی کیسے ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ اے زکریہ ہم نے تم کو پانی سے بنایا اس وقت تو آپ کچھ بھی نہیں تھے جو اللہ پانی سے انسان بنا سکتا ہے وہ بڑھے میاں بیوی کو اولاد کیوں نہیں دے سکتا اس سے اولاد کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ اولاد کی اسلام میں بہت اہمیت ہے اس کی طلب پیغمبروں کو بھی ہوئی ہے پیغمبروں کو ہوئی ہے کہ ہمیں اولاد چاہیے یحیاء علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جب جوان ہوئے تو اللہ نے فرمایا خُضِ الْكِتَابَ بِقُوَّ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں اور اللہ نے ان کی صفات بیان کی بررم بھی والی دئی ہی اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والے تھے اس سے والدین کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ پیغمبر جلیل قدر اللہ ان کی جو صفات کو ہائلائٹ کر رہے ہیں تو ان میں والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا بھی تذکرہ بولو بھائی کر رہے ہیں حالانکہ پیغمبر کا تو بڑا اونچا مقام ہوتا ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں اونچا ہے اپنے باپ اور ماں کا تم نے دنیا میں خیال کرنا ہے تو بررم بر کہتے ہیں بہت اچھا وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا اور اپنے ماباپ پر جبر کرنے والے سختی کرنے والے اور نافرمان نہیں تھے ماباپ کے سامنے بچھنے والے تھے تو کتنی بڑی فضیلت ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَا فرمایا ان پر سلامتی ہے اس دن میں جس دن پیدا ہوئے وَيَوْمَ يَمُوتُ جِس دن موت واقع ہوگی وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اس سے بتا چلتا ہے والدین کا بڑا مقام ہے اسلام میں اللہ نے اس کے بعد حضرت مریم کا تذکرہ کیا کہ مریم علیہ السلام غسل کے لیے گئی ہیں ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا حضرت مریم نے کہا کہ میں تو اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اس نے کہا میں انسان مرد نہیں ہوں میں فرشتہ ہوں اور میں تجھے اللہ کی طرف سے ایک نیک بچہ حبا کرنے آیا ہوں انہوں نے کہا کہ میرے کیسے اولاد ہوگی مجھے تو کسی مرد نے آج تک چھوا نہیں ہے یہ عورت کی کوالیٹی ہے کہ نکاح سے پہلے کوئی مرد اس کے قریب نہ گیا ہو یہ صفات ہیں حضرت مریم بہت پاک دامن تھی بہت نیک تھی اس کے بدلے میں اللہ نے ان کے بطن سے پیغمبر کو پیدا کیا اور ایسا موجزہ رہتی دنیا تک قیامت کی نشانی بنا دیا ان کو اور اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا قیامت کی نشانی اس لئے کہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو جب حمل ٹھیرا ہے پریشان ہوئی ہیں بچہ جنتے وقت بہت پریشان کہ کاش اس دن سے پہلے میں دنیا سے چلی جاتی کیونکہ پریشان کہ قوم کو کیا بتائیں گی اللہ نے فرمایا اے مریم اس خجور کو کھا اور اس پانی پی کے اپنی آنکھیں تھنڈی کر جو تکلیف تھی نا بچے کی ولادت کی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کو پریگننسی میں خجور کا استعمال کرنا چاہیے سمجھ رہے کی نہیں سمجھ رہے خجور بہت زبردست چیز ہے صحت کے لیے آج پتہ نہیں سموسے کھا رہی ہیں پکوڑے کھا رہی ہیں اور رول رول دیکھا ہے گول گول رول نہیں ہوتا رول کا کوئی رول نہیں ہے صحت بنانے میں وہ میدہ ہے وہ بھی گھی میں تلا ہوا وہ کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں پھوڑے جا رہے ہیں پھر پیٹ خراب ہوتا ہے اور پھر جب پیٹی خراب ہے تو صحت کہاں سے بنے گی افطاری میں لوگ خجوریں نہیں کھا رہے تمیز سے یہ بھی دیکھا ہے ایک خجور کھائیں گے اس کے بعد ڈیریک پکوڑوں پہ آ جائیں گے تو خجور تو پیٹ بھر کے کھاؤ تسلی سے کھاؤ اتنی زبردست چیز ہے تو اللہ نے فرمایا حضرت مریم کو یہ جو تکلیف ہو رہی ہے تو فکولی وشربی وقریعینا یہ تر خجوریں کھا اور پانی پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر اور جب کوئی انسان تجھے لوگ اعتراض کرے گے یہ بچہ کہاں سے آیا تجھے تیری تو شادی نہیں ہوئی تو کہہ دینا انی نذرت لرحمانی صومہ میں نے آج رحمان کے لیے چپ کا روزہ رکھا اشارے سے کہہ دینا فلن اکلیم اليوم انسیا آج میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی اشارے سے بتا دینا کیسی آزمائش ہے لوگ کہیں گے آج ہی روزہ رکھنا تھا ہے بھئی لوگ تو اور زیادہ الزامات لگائیں گے نا لیکن اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تو جو آزمائش میں پورے اتریں پھر اللہ ان کی مدد کرتا ہے حضرت مریم اس بچے کو اٹھا کے لائیں ہیں اے مریم یہ تو کیا لے کر آگئی ہے تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا تیری ماں بھی کبھی بدکاری نہیں کی شریف خاندان ہے کوئی ایسے خاندان میں کوئی پیدا ہو نا عورت کے ابا کبھی پتہ نہیں کہ کس کس سے تعلقات ہیں امہ کے بھی بہت سارے فرینڈ ہیں تو بچی کے بھی ہو گئے تو چلو بھئی ان کا تو کلچری یہی ہے لیکن باپ دادا سارے نمازی پرہزگار پاک دامن پیغمبروں کا خاندان ماں ننیال بھی پیغمبروں کا خاندان تو اے مریم ایسے پیارے خاندان میں پیدا ہو کے تو نے یہ کیا کر دیا تو کیا کہنے لگی اشارت الیہی بچے کی طرف اشارہ کیا ظاہر ہے کچھ بول کیا بولیں گے کوئی مانے گا قَالُوا كَيْفَنُقَلِّمُوا مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ سَبِيَّا اے مریم ہم اس بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں جو تیری گود میں ابھی چھوٹا ہے وہ تھوڑی بولتا ہے ادھر حضرت مریم کو یہ تانہ ملا کہ یہ بچہ کیسے بولے گا ادھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے قوتِ گویائی عطا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوراں کہتے ہیں اِنِّي عَبْدُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ کَا بَنْدَا ہُمْ آتَانِي الْكِتَابُ اور مَعْمُولِ بَنْدَا بھی نہیں ہوں بہت بڑا پیغمبر بننے والا ہوں تم تو یہ کہہ رہو نا مَعَذَ اللَّهُ وَلَدُ الزِّنَا وَلَدُ الزِّنَا نہیں بلکہ عام لوگوں سے بھی زیادہ مبارک جو عام حلال نصب کے ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ میرا مقام ہے آتَانِي الْكِتَابُ اللہ مجھے کتاب دے گا وَجَعَلَنِي نَبِيًّا اس نے مجھے نبی بنایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُو زمین میں جہاں جاؤں گا برکتیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاتِ وَالزَّكَاتِ نماز قائم کروں گا زکاة ادا کروں گا جب تک میں زندہ رہوں گا وَبَرْرَمْ بِوَالِدَتِ اور میرے اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا دیکھو اس سے پیچھے یحییٰ علیہ السلام کا ذکر وہاں بھی اپنے والدین کا تذکرہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں بھی کیونکہ باپ نہیں تھے حضرت عیسیٰ کے صرف ماں تھی تو یہاں بھی اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ ماں کی گود میں کہہ رہے ہیں اپنی ماں سے اچھا سلوک کروں گا اس کا مطلب ماں اور باپ سے اچھا سلوک کرنا اتنا اہم حکم ہے کہ اللہ پیغمبر ماں کی گود میں بچپن میں ان سے یہ کلمات نکلوا رہے ہیں اور قرآن میں ان کلمات کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ معمولی حکم بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں کیونکہ ماں کی گود میں ایک جلیل قدر پیغمبر بچپن میں جب بات کرے گا تو اللہ اس کی زبان سے وہی باتیں نکلوائیں گے جو بہت زیادہ اہم ہوں گی چھوٹی موٹی نصیحتیں تو ساری زندگی چلتی رہیں گی بھئی دیکھو جب آپ مرنے لگتے ہو تو بہت اہم اہم باتیں کر کے جاتے ہو نا آپ کی موت واقعہ ہونے والی ہے آپ نے کہا بچوں کو نصیحت کرنی کو بلایا کوئی امریکہ سے جاپان سے سارے بچے آ گئے آپ نے کہا بیٹا مجھے کینسر اللہ نہ کرے بیٹا مجھے کینسر اب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو بچے کہیں گے اب باب آپ کو یہ نصیحت کریں اہم اہم نصیحت ہیں آپ جا رہے ہیں بتائیں بیٹا وہ چینی کا ڈبا جو ہے نا میں نے کھلا رکھا ہے وہ باہر اس پہ مکھیاں بیٹھیں گی جب میں دنیا سے چلا جاؤں ایسا نا وہ چینی خراب ہو جائے ڈھکن ڈبے پہ لگا دینا بات آ رہی ہے سمجھ میں آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو باقی ویڈیو میں کہاں سمجھ میں آئے گی لوگوں ایسی وسیعت کرو گے بیٹا میری بائیک جو ہے نا اس کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے ایسا نا میرا انتقال ہو جائے اور تمہیں امرجنسی بائیک کی ضرورت پڑے پنچر کی دکان بند نہ ہو جائے کہیں میرے مرنے سے پہلے پہلے یا میرے مرتے ہی فوراں پنچر لگا دینا بیٹا یہ ٹیکس ادا نہیں کیا میں نے یہ ادا بجلی کا بل رہ گیا ہے آج آخری تاریخ ہے ٹھیک ہے تو بچے کیا کہیں گے اببہ یہ سب چیزیں تو چلتی رہتی ہیں آپ نے ہمیں بلایا اور اتنی اہمیت کے ساتھ ہمارے سامنے ہم تو سمجھ رہے تھے پتہ نہیں کیا کوئی جائیدادوں کا جھگڑا ہے جو آپ حل کریں گے بیٹھ کے تو وسیعت ہمیشہ اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی بہت اس وقت آپ اپنی زندگی میں جو سب سے اہم ترین احکام ہوں گے نا ان کا تذکرہ کرو گے آپ تو اللہ نے بھی وسیعت کا لفظ استعمال کی حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میرے رب نے مجھے وسیعت کی ہے اللہ تو دنیا سے نہیں جاتے نا لیکن اللہ اپنے لئے وسیعت کا لفظ کہ میں عیسیٰ کو وسیعت کر رہا ہوں نماز کی ساتھ اچھے سلوک کی ماں اور باپ کیونکہ ان کے باپ نہیں تھے تو صرف ماں کا تذکرہ ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ گوئے اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جیسے کوئی دنیا سے جاتے ہوئے انتہائی اہم باتیں کر رہے ہیں تو میں دنیا سے تو نہیں جا سکتا لیکن میری باتوں کو ویلیو وہی دینی ہے جو دنیا سے جاتا ہوا شخص ویلیو دے رہا ہوتا ہے ایک تو یہ تو اس میں اللہ نے نماز اور زکاة کے ساتھ ماں کے ساتھ اچھا سلوک دوسرا کہ یہ وسیعت حضرت عیسیٰ جوان ہو کے بھی بتا سکتے تھے جب جوان ہوتے تھے تو لوگوں کو جہاں بہت سے احکام دیئے انہوں نے عیسائیوں کو وہاں یہ بھی بتاتے کہ اللہ کا حکم ہے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو لیکن یہ وسیعت ماں کی گود میں بتا رہے ہیں جب موجزاتی طور پر قوتِ گویائی اتا کی ہے حالانکہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں تھی اس وقت تو صرف اتنا بتانا کافی تھا کہ میں مہاز اللہ ولد الزنا نہیں ہوں ایک موجزے کے طور پر لوگوں کو بتاتے لوگ یقین کر لیتے بھئی ماں کی گود میں اللہ بلوارا ہے ان سے تو یہ اللہ ہی کی پیغمبر ہیں لیکن اس اپنی نبوت کا بھی اعلان کے ساتھ ساتھ نماز زکاة اور ماں کے ساتھ حسنِ سلوک اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں نماز کی ویلیو زکاة کی ویلیو اور والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے آج ایک تو انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ جو یوٹیوبرز نے جھگڑوں میں ڈال دیا صحابہ کے بارے میں حضرت معاویہ کے اختلاع بنو امیہ نے یوں کر دیا محمد بن قاسم نے یوں کر دیا جو سارے اسلامی ہیروز کو زیرو بنا دیا اور ایک فضول جھگڑا رفولدین امام کے پیچھے یوٹیوب پہ جائیں یہ ہی ملے گا ستر سال پہلے جاؤ گے تو امام حنیف آئیں گے تو اس سے چھتر سال اور پیچھے چلے جاؤ تو نبی آ رہے ہیں تو ڈائریک نبی تک کیوں نہیں پہنچ جاتے ابو حنیفہ تک جانے کی کیا ضرورت ہے یہ وسوسے ڈالنا لوگوں کے دماغ میں اوہ بھائی ابو حنیفہ تک جو جا رہے ہیں وہ بھی نماز سیکھنے کے لیے کہ نبی کی نماز کو انہوں نے ہم سے زیادہ سمجھا ہوگا اختلافی مسائل اختلافی مسائل جو بحثیں امت میں ختم ہو چکی ہیں امت نے یہ ثابت کر دیا بحثیں کر کے کتابیں لکھ کے کہ بھئی رفولدین والی نماز بھی ٹھیک اور رفولدین نہ کرنے والی نماز بھی ٹھیک دونوں صحابہ میں دونوں اختلافی مسئلے ہیں کچھ صحابہ رفولدین کے ساتھ امام بخاری کے شاگرد رفولدین نہ کرنے کا ذکر آیا تو کہا یہ بھی بہت سے صحابہ کا مذہب ہے وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت سارے صحابہ کا یہی مذہب ہے کہ رفولدین کے بغیر نماز پڑھو تو اب کیا ہوتا ہے یوں کر لیا یا یوں نہیں کیا لیکن آپ دیکھو امت کو کس بحث میں اور انہی لوگوں کے ویورز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اتنی صلاحیتیں باپ سے تمیز سے بات کرنے پر لگا دیتے میں مسجد نبوی گیا ہوں وہاں ایک اردو سپیکنگ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں جب بھی عمرہ کرنے گیا ہوں ان کے موں سے میں نے یہی باتیں سنی ہیں رفولدین باندھ کے نماز کسی نے ان سے پوچھا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا کیسا ہے انہوں نے کہا اس نے کہا امام مالک کا مذہب ہے اس نے کہا حدیث کو فالو کرو امام مالک کو فالو مت کرو میں نے کہا یہ دیکھو یہ لوگوں کا ذہن بنا رہا ہے کہ امام مالک حدیث کے علاوہ کسی اور چیز کو فالو کرتے تھے اور میں نے کہا یہ مسجد نبوی میں تو امام مالک پہلے بیٹھے آنکے تیرہ سو سال پہلے یہ امام مالک کی جگہ تھی وہ تم سے سینئر ہیں ان کی رائے اگر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کی ہے تو آپ یہ بتاؤ بھائی یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے کسی بھی مشتہد کو فالو کرلو دلائل دونوں طرف ہیں تو مسجد نبوی میں ایک انڈین مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کاش لوگوں کو بتا رہے ہوتے بھائی زنا مت کرو بھائی چوری مت کرو بھائی یہاں سے باپ کی حقوق سیکھ کے جاؤ بھائی بہنوں کی وراثت معاف کرو وہاں بھی اختلاف عرب علماء جو بیان کرتے ان میں نہیں ہے حرم کے اماموں کے بیان سنیں ان میں یہ چیز نظر نہیں آئے گی عائمہ حرم کی لیکن کسی اردو سپیکنگ کو سن لیں نا مسجد نبوی میں وہ یہی صبح سے شام یہی سوالات بھی یہی تو ایسا لگتا ہے بٹھایا وہ ہے کہ یہ مجھ سے سوال پوچھو اور میں کبھی ہنفیوں کو برابلہ کہوں گا کبھی شافیوں کو برابلہ کہوں گا کبھی مالکیوں کو کیا ہو رہا ہے قرآن کے مسائل دیکھو قرآن تو یہ بیان کر رہا ہے جو ان چیزوں کو اہمیت دے رہا ہے تو ایک صاحب یہاں رفعالدین پہ جھگڑتے تھے مجھے کسی نے بتا ہے یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا ہے اتنی بدتمیزی سے بات کرتا ہے نہ یہ اپنے کسی بزرگ کا احترام کرتا ہے نہ کسی عالم کا احترام کرتا ہے اس کو آپ اختلافی مسائل میں پوچھو تو فنٹا رہی ہے تو یہ یہ لوگ ہمیں قرآن و سنت کے اصل احکام سے دور کر رہے ہیں تو کیسی پیاری تقریر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ میرے رب نے مجھے نماز کا حکم دیا وَسْزَقَاطِ زکاة کے مراد کیا ہے غریبوں پہ کے ساتھ حسنِ سلوک مال بھی خرش کروں گا اللہ کی راہ میں اسلام میں کنجوسی کا کوئی تصور نہیں ہے بھائی جب پیسہ ہے دیکھو غیر مسلموں میں کیا ہے جس کا پیسہ ہے بس وہی ہے گورنمنٹ زبردستی پیشک پچاس فیصد کھینچ لے تو کھینچ لے وہاں کی حکومتیں آدھی آدھی تنخواہیں زبردستی کٹ لیتی ہیں تو اسلام میں یہ نہیں ہے اسلام میں اپنی مرضی سے کیا کر رہے ہو اس پہ ثواب ملے گا وَفِیْ أَمْوَالِهِمْ حَقُّ الْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ اللہ فرماتے ہیں ان کے مال میں حق ہے مانگنے والوں کا بھی جو مستحق ہیں اور محروم لوگوں کا بھی تو پہلے ماں باپ پہ خرش کرنا ہے بیوی بچوں پہ خرش کرنا ہے رشداروں پہ خرش کرنا ہے پڑوسیوں پہ خرش کرنا ہے ملک اور قوم کے مسکینوں پہ خرش کرنا ہے عالم اسلام کے ضرورت مردوں پہ خرش کرنا ہے پھر جہاں بھی ضرورت ہو چاہے وہ غیر مسلمی کیوں نہ ہو ان پہ خرش کرنا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے ہائلائٹ کیا ہے خرش کرنی رہے ہیں کنجوسی نماز میں خشو خضو رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا اس پہ فنٹر ہوگا کہ نماز جب پڑے گا کبھی زندگی میں ایک آنسو اس کی آنکھ سے نئی ٹپکا کبھی اس کو سجدے میں خشو نصیب نہیں ہوا امام کے بھی چفاتیہ پڑنی ہے نہیں پڑنی اس میں آپ بحث کروالو کیسی پیاری بات کسی عالم نے کہی کہ صحابہ کرام کی نمازوں میں اختلاف ہماری نمازوں سے زیادہ تھا صحابہ میں کچھ یہاں ہاتھ بانتے کچھ یہاں ہاتھ بانتے کچھ رفع الیدین کرتے کچھ رفع الیدین نہیں کرتے کچھ جب رکو کرتے تو گھٹنوں کو پکڑتے اور عبداللہ بن مسعود جب رکو کرتے تو گھٹنوں کے درمیان ایسے ہاتھ رکھتے تھے گھٹنے پکڑتے نہیں تھے یہ بھی ایک اختلاف ہی مسئلہ ہے تو ان کے رکو میں بھی فرق ہمارے تو سب کے رکو ایک جیسے ہیں اہل حدیث کے دیوبندی بریلوی سارے رکو ایک جیسے کرتے ہیں رکو سے اٹھتے ہوئے اختلاف آتا ہے کہ یہ کرنا ہے کی نہیں کرنا جبکہ صحابہ کے تو رکو میں کیا تھا اختلاف حضرت معاویہ کے بارے میں عبداللہ بن عباس کو کسی نے بتایا کہ ایک رکعت ویتر پڑتے ہیں عبداللہ بن عباس کو گویا وہ شکایت کر رہے تھے کہ ایک پڑتے ہیں انہوں نے فرمایا چھوڑ دو ان کو اپنے حال پہ کیا مطلب اگرچہ یہ میری رائے سے مختلف ہیں لیکن نبی کی صحبت اٹھائیے تو کرنے دو ہمارے ہاں مسلسل ایک رکعت ویتر تین رکعت ویتر جو تین پڑتے ہیں وہ بخاری کی حدیث کا منکر ہے ہے بھئی ابھی میں نے ایک ویتر پیکلپ ریکارڈ کروایا جواب دیا تو اس کے نیچے کمنٹ دلائل سے کوئی جواب نہیں دے رہا بس بار بار یہی کہ یہ اندھے مقلد ہیں یا یوں ہیں ایک ایسی بحث امت میں چھڑ دی ہے جس کی امت کو بالکل ضرورت نہیں تھی اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ چاروں فقہ میں سے ایک کو فالو کرو اور باقیوں کو برحق سمجھو بس اتنی سی بات ہے سب نے قرآن و حدیثی کی تحقیق کی ہے سب قرآن و سنت ہی کو مانتے ہیں اللہ نے نبی سے مختلف عمال کرا کے ساری سنتیں اس امت میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دی میں دبائی کئی بار گیا ہوں وہاں میں نے بہت سے لوگ دیکھیں ابو زہبی میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں ہمیں تو کبھی تکلیف نہیں ہوئی یہ کیا کر رہے ہو ہاتھ چھوڑ کے کیوں نماز پڑھ رہے ہو بھئی وہ مالکی امام مالک کو فالو کر رہے ہیں اور ان کی بھی مضبوط دلیل ہے امام مالک کہتے ہیں میں نے اہل مدینہ میں سب کو ہاتھ چھوڑ کے پایا ہے لہذا وہ کہتے ہیں یہ جو ہاتھ باندنے کی حدیث ہے اہل مدینہ کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کا آخری عمل کیا تھا ہاتھ چھوڑنے کا وہ بھی ٹھیک ہے ہم ہاتھ کیوں باندھتے ہیں بھائی ہم امام مالک کی تحقیق کو فالو کرتے ہیں ان کے ہاں افضل کیا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم ساری زندگی دلائل میں تطبیق دے کے ایک کو ترجیح دیتے رہے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں یار یہ کام ہو چکا ہے اب اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے سب صحیح ہیں ایک کو فالو کرلو دوسرے کو بھی صحیح سمجھو اس سے امت میں اتحاد پیدا ہوگا اس سے امت میں جوڑ پیدا ہوگا اور قرآن و حدیث کے نام پہ جس طرح آج امت کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے غبارے میں جتنا ہوا بھر دی آپ نے جتنا وہ چھوٹا ہو سکتا تھا ہو گیا مزید اب آپ اس کو دبائیں گے تو وہ پھڑ جائے گا تو امت میں جو بہت سارے اختلافات تھے امت سمڑ گئی ہے اس کو مزید ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کی تو یہ سمٹے گی نہیں یہ پریس ہونے سے پھڑ جائے گی جیسے کہ پھڑ رہی ہے جس نے بھی فرقہ واریت ختم کرنے کی کوشش کی ہے نا کوشش کا سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ اس سے فرقہ واریت ختم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے غامدی صاحب ایک نیا فتنہ آ گیا انجینئر ایک نیا فتنہ آ گیا نیا فرقہ فتنہ بھی نہیں اس سے بھی یہ نہیں فتنے کے فرقے کے نام پہ فتنہ اور ممکن ہے کل کوئی دوسرا اٹھے وہ ایک نیا فرقہ ہر آدمی کہتا ہے دلیل توصیف الرحمان راشدی صاحب ایک وہ الگ ہے انجینئر توصیف الرحمان کو نہیں مانتا ہے توصیف الرحمان انجینئر کو نہیں مانتا ہے وہ غامدی ان کو نہیں مانتا ہے سب قرآن و سنت کا لیبل لگا جمعیت غربہ اہل حدیث عام اہل حدیث کو نہیں مانتے جماعت المسلمین صبح سے شام قرآن و سنت کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے لیکن وہ اپنے علاوہ اہل حدیث کو بھی کیا کہتے ہیں کافر یا گمراہ تو کہتے ہیں تو سب کا لیبل ایک ہے ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں آپ کسی بھی مسئلک کو فالو کر لو بھائی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے آپ کو اگر ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو تحقیقات پہلے ہو چکی ہیں انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرو جو صدیوں تک پریکٹیکل یہ ثابت ہوئے کہ یہ بہتر ہے امت کے لیے پھر بھی نہیں کرتے تو بھی جو سمجھ میں آرہے کرو اپنی رائے دوسرے پر تھوپنے کی کوشش مت کرو اور امت کو اہم چیزوں کی طرف لے کر آؤ جو قرآن بیان کر رہے ہیں جو انبیاء کی دعوتیں قرآن نے بیان کی ہیں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَتْوَارَا نوح علیہ السلام قوم سے کہہ رہے ہیں شرک چھوڑو جس نے پیدا کیا ہے اس کو وہ مقام کیوں نہیں دیتے تو آج میں بتا رہا تھا کہ آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں صحابہ میں مسائل میں ہم سے زیادہ اختلاف تھا ان کی نمازیں ہم سے زیادہ مختلف تھیں بہت سارے اختلافات تھے مگر آپ کو سارے صحابہ نماز میں خوشو و خضو کرنے والے ملیں گے سب خوشو و خضو بعض صحابہ تو دو سردوں کے درمیان بھی رفو لیدین کرتے تھے آج تو کوئی بھی نہیں کرتا لیکن بعض انس ابن مالک سے ثابت ہے دو سردوں کے درمیان بھی اور بعض ایسے ہیں جو صرف تقبیر تحریمہ کے وقت کر رہے ہیں باقی کسی بھی ٹائم پر نہیں کر رہے ہیں جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہر طرح کے ملیں گے آپ کو بعض ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں بعض سوری ہاتھ باندھ کے اور بعض ہاتھ چھوڑ کے بعض امام کے پیچھے آمین زور سے کہہ رہے ہیں بعض آمین نہیں کہہ رہے ہیں بعض امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ رہے ہیں بعض نہیں پڑھ رہے ہیں اتنے اختلافات ایک چیز قدر مشترک تھی سب نمازوں میں خوشو و خضو سب نمازوں میں روتے تھے سب کی نمازیں لمبی آج فنٹر ہر آدمی بنا ہوا ہے فتوے لگانے کے لئے نماز میں خوشو ختم سارے مسئلے جو ہے نا سارے دکان کے حساب کتاب کہاں حل ہوتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کر اور نماز محبتوں کے بجائے نفرتوں کا ذریعہ بن رہی ہے تو اس فرقے کا ہے تو اس فرقے کا ہے تیری نہیں ہوتی میری ہوتی ہے ٹانگے اور چوڑی کر تو تھوڑی پتلی کر ایک مسجد میں میں گیا رفعالدین کی پوری بحث لکھی ہوئی ہے ادھر آمین کی بحث ادھر رفعالدین کی بحث ادھر امام کی بیجے فاتحہ میں نے کہا یہ مسجد ہے کیا بھلا ہے بھائی ہے بندہ داخل ہوتا ہی دیواریں پڑھنا شروع پھر بندے بھی بٹھائے ہوئے ہیں آپ نے دو تین دفعہ مسجد میں نماز پڑھی بندہ آ جائے گا فاتحہ پڑھی نہیں پڑھی اس پہ بحث شروع کہیں بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے انڈونیشیا جاؤ ملیشیا جاؤ میں تو گیا ہوں نا وہ فاتحہ پڑھتے ہیں انہیں نے تو نہیں لگایا ہوا ہم ان سے کہتے ہیں بھائی ہم فقہ انفی کو فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے بھائی یہ بھی ٹھیک ہے نہ ہماری مسجد میں کوئی دیکھا آپ نے مسجدیں جامِ مسجد اہلِ حدیث جامِ مسجد بریلوی جامِ مسجد دیوبندی ٹھیک ہے نا فرقوں کے نام پہ مسجدیں چل رہی ہیں ہنفی دیوبندی پورا لگایا ہوا ہوتا ہے حیاتی بھی آگے لگا دیا کس نے مماتی لگا دیا پھر چکڑال بھی لگا دیا کس نے توحید لگا دیا پھر بریل بھی لگا دیا پھر اور اہلِ حدیث لگا دیا جامعات المسلمین والوں کی تو مسجد کا نام ہی مسجد المسلمین ان کا خیال ہے کہ جو مسجد المسلمین ہیں وہ تو یہی ہے باقی سب مسجد القافرین ہیں ٹھیک ہے نا ایک جامعات المسلمین والے سے کہا میں نے کہا کہ نبی کے دور میں کوئی جامعات المسلمین نام کی کوئی مسجد دکھاؤ نبی کے دور میں تو نمرہ مسجد قبہ مسجد یہ تھے تو اسی وجہ سے ہماری مسجد کے بار الفلاحیہ مسجد کوئی فرقوارہ لفظ نہیں ہے تو جو فرقواریت کے خلاف کام کر رہے ہیں آج کل فرقواریت سب سے زیادہ وہی پھیلا رہے ہیں تو روح کو دیکھیں ناروں کو اور باتوں کو مت دیکھیں اور ان حکامات کو فوکس کریں جو قرآن نے بیان کی ہے تو اللہ نے کیا فرمایا عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں میرے رب نے مجھے حکم دیا یا نماز کا زکاة کا جیسے چاہو پڑھ لو یار لیکن دل لگا کے پڑھو ہلونی نماز میں ہلتے رہتے ہیں میں نے دیکھا بعض لوگ کو ہماری حضرت تو اتنے تنگ آتے تھے جب بھی کوئی نماز میں کھڑا ہو جاتا تھا حضرت فرماتے تھے نماز سے پہلے جتنا کھجان ہے کھجالو ہلو ایکسرسائز کرو تھک جاؤ جب بالکل ہلنا جلنا بند ہو جائے نا پھر نماز میں آ کے کھڑے ہو کئی لوگوں کو دیکھا ہے آرام سے بیٹھے ہوں گے سکون سے جیسے ہی نماز میں کھڑے ہوں گے کبھی یہاں کھ جا رہا ہے کبھی یہاں کھ جا رہا ہے ناک میں انگلیاں گھما رہا ہے کبھی کبھی کیا کر رہا ہے کبھی کیا کر رہا ہے کبھی چشمہ ٹھیک کر رہا ہے عجیب مسئبت تو یہ خشو خضو تھوڑی ہے ہر کام نماز میں شروع کبھی یوں ہل رہا ہے کبھی عربیوں کو دیکھا ہے وہ سب نہیں ہوتے وہ رومالی پوری نماز میں سیٹ نہیں ہوتا ان سے بھائی تو اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھیا سادہ ٹو بھی پہن لے ایسا لباس کیوں پہن رہا ہے جو پوری نماز میں ہلتا رہے تنگ کرتا رہے سب نہیں ہوتے ہر جگہ ہر طرح کی لوگ ہوتے ہیں ایک دفعہ تو ہم نے وہاں دیکھا ہمارے دوست نے دیکھا کہ ایک عربی کیا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے کوئی گزرا عربی نے روکا حدیث میں آتا ہے روکو وہ نہیں روکا پھر گزرا تو نماز میں پوچھ رہا ہے پرابلم کیا ہے یہ تو کوئی بددو ہوگا سیدھا بچارہ دہاتی ہوگا لیکن ہلتے کتنے ہیں ہم بھی وہ بھی سب ہی تو خشو خضو نماز میں مطلوب ہے کھڑے ہو جاؤ بھائی اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ فرما بردار بن کے ایسے جیسے ساری دنیا سے بلکل سب دنیا کو بھول چکے ہو تو یہ اللہ نے حکامات بیان کی ہیں ایسے ابن مریم کہہ رہے ہیں برم بھی والدتی میرے رب نے مجھے میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا تو خیال کیا کرو بہت بڑا احترام ہے وسیعت کے لفظ استعمال ہو رہے ہیں پیغمبروں کی گودوں میں کہلوایا جا رہا ہے کہ ماں کا حق کتنا بڑھائے میں نے بتایا تھا نا واقعہ ابھی کل صبح فجر میں ایک صاحب نے بتایا کہ ایک بندے کو دیکھا ہم نے اپنے بڑے باپ کو ہسپیٹل لے کے جا رہا ہے تو باپ چیخ رہا ہے بچارہ تو بیٹا کہتا ہے کہ خاموش ہو جائیے ورنہ میں اول ہوم میں جمع کرا دوں گا اول ہاؤس میں کتنا کتنی غلط دھمکی ہے یا نہیں ہے کتنی بری بات ہے اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ اببا زیادہ شور نہ مچائیں آرام سے آپ کا علاج کر رہے ہیں نا شور مچائے تو میں کہاں کرا دوں گا اول ہاؤس میں جمع کرا دوں گا اول ہوم میں جمع کرا دوں گا کرایا نہیں لیکن یہ لفظ بہت گندہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بعض دفعہ اپنی زبان سے کوئی برا لفظ بولتا ہے جو آدمی کی نظر میں ہلکا ہے مگر اللہ کی نظر میں اتنا بھاری ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ستر سال تک جہنم کے گڑے میں گرتا رہے گا اتنا پستی پہ چلا جائے گا وہ تو یہ بھی ویسے ہی جملہ ہے اپنے باپ کو یہ تانہ دینا کہ اببہ خاموش ہو جائیں ورنہ اول ہوم میں جمع کرا دوں گا یہ نہیں ہوتا بھائی اببہ جیسا مرضی ہو تو برداشت کرنا ہے یہ نہیں ہو سکتا آپ کو اول ہوم میں جمع کرا دیں برداشت ختم ہو گئی لوگ کہتنے اببہ یوں کرتے ہیں بھائی برداشت کرو کہہ رہے نہیں ہو رہا برداشت کیوں نہیں ہو رہا برداشت باس کی کیسے برداشت کر لیتے ہو باس کتنا سناتا ہے ڈانٹتا ہے یہ کرتا ہے یس سر جی سر یس سر جی سر اس کے سامنے برداشت ہو جاتی ہے فوج میں دیکھو نا ایک رنگ روٹ جو ہے بچ عام فوجی اپنے آفیسر کا کتنا احترام کرتا ہے بعض دفعہ وہ پنشمنٹ کے لیے میں نے تو ٹائم گزارا ہے نا پاکستان نیوی میں بھی کچھ ٹائم گزارا ہے پنشمنٹ جب ہوتی ہے نا وہیں بیٹھ کے لگاؤ سب لگا رہے ہوتے ہیں آفیسر کے سامنے ڈپس لگاؤ یہ کام کیوں کیا چلو ڈپس لگاؤ باپ تو ایسا نہیں ہی کرتا اس کی کڑوی کسیلی برداشت نہیں ہوتی تو بہت بڑا مقام ہے بھائی اس کا خیال کیا کرو اس کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا پانچ منٹ رہ گئے ہیں تیس منٹ ہونے میں چالیس منٹ ہونے میں تو اب ہم ستروہ پارہ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں ستروہ پارے میں اللہ نے بتایا اس کے بعد یہی سولوہ پارے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے کہ اپنے والد کو انہوں نے کیسے سمجھایا اس میں بھی ہے کہ کتنے پیارے الفاظ سے سمجھا رہے ہیں اپنے اببا کو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد واقعہ کس کا ہے حضرت ابراہیم کا مشرک باپ ہے بیٹا توہید کی دعوت دے رہے اور باپ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں سب سے بڑے رکاوٹ کون ہے اببا لیکن بات کرنے کا انداز دیکھو یا ابتی اے میرے پیارے اببا اور اببا کی طرف سے دھمکی مل رہی ہے لَأَرْجُمَنَّكَ پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا تو یہ نہیں کہا اببا میں تو اتنا سمجھا سمجھا کہ تحقیقہ آپ نے اگر پتھر مارنے کی کوشش کی نا تو میں اول ہوم میں اول ہاؤس میں آپ کو جمع کرا دوں گا بہت برداشت کر لیا ہم نے بھی ٹھیک ہے آپ ہمارے اببا ہیں مانتے ہیں ہم آپ کے لیکن ایک چیز کی کیا ہوتی ہے ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے حد ہوتی ہے بہت ہو گئی مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا دین کی دعوت کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ مجھے لوگ تانے کیا دیتے ہیں اپنے اببا کو تو دیکھو تم تو توحید کی دعوت دے رہے اور اببا بت بنا بنا کے بیچ رہے ہیں اببا بس بہت برداشت کر لیا ہم یہ کرتے نا آپ ذرا پتھر مار کے تو دیکھیں اپنی اممہ کو جا کے بولتے ہیں اببا نے جو ہے نا پہلے بھی ہاتھ اٹھائے میرے اوپر میں نے برداشت کر لیا اور اب یہ پتھر سے مارنے کی بات کر رہے ہیں میرا میٹر شوٹ ہونے لگا اببا کو سمجھا دیں یہ ہوتا نا بلکہ اس سے دس گناہ زیادہ ہوتا بلکہ باپ یہ دھمکیاں دیتا ہی نہیں باپ کو پتا ہے کہ میں یہ دھمکیاں ایفورڈ نہیں کر سکتا تو جب یہ باپ نے بات کیا کہ پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا تو بیٹا کیا کہہ رہا ہے ساستغفرولکہ ربی ٹھیک ہے اب میں دعوت سے تو مایوس ہو گیا لیکن میں اپنے رب سے آپ کی مغفرت کی دعا مانگوں گا انہو کان بی حفیہ وہ میرے ساتھ رحم دل ہے ٹھیک ہے آپ اس کے فرما بردار نہیں ہیں آپ کی نہیں قبول کرے گا لیکن میری تو قبول کر لے گا نا آپ کے حق میں لہذا میں اللہ سے مانگوں گا آپ کے لئے وہ الگ بات ہے اللہ نے دعا مغفرت پر خود سے پابندی لگا دی ابراہیم علیہ السلام پر کہ آپ نہیں کر سکتے دعا لیکن انہوں نے آخری حد تک ہر لحاظ سے اپنے باپ کی خیرخواہی کی کوشش کی ہے اور پھر ہجرت کر لی کہ جب مایوس ہو گئے کہ اب یہاں فائدہ نہیں ہے تو ہجرت کی ہے جو اللہ کے لئے قربانی دی تو پھر اللہ نے اس کے بدلے میں آپ کو ایک نیا خاندان دے دیا حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ یہ دونوں سے اللہ نے آپ کو اولاد دی اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پھر اسحاق علیہ السلام سے اللہ نے آپ کو بیٹے دیئے یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام سارے پیغمروں کا سلسلہ پھر انہی کی نسل میں پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ صحیح راستے پہ چلو اور حق پہ چلنے میں خاندان کی پرواہ نہ کرو خاندان سے سلوک اچھا کرو بہنوں پہ خرش کرو بھائیوں پہ خرش کرو اببہ اممہ کا خیال کرو راستہ اللہ اس کے رسول کا اختیار ہوگا اببہ اممہ کے کہنے سے داڑی نہیں کٹانی آپ کے پاس شادی کرنے کے پیسے ہیں اببہ منع کر رہے ہیں تو اببہ کی بات مت مانو کیونکہ آپ جب گناہ میں پڑھو گے تو قیامت میں اببہ آپ کو عذاب سے بولتے کیونی بھائی نہیں بچا سکتا تو یہ ہاں شریعت ہے شریعت کہہ رہی ہے نکاح کرو آپ اببہ کہہ رہے نہیں کرو تو آپ اببہ سے بولیں اببہ بہت پیارے اببہ ہیں آپ میں آپ کی ساری زندگی خدمت کروں گا شادی میں کروں گا لازمی اب خاندان والے کہتے ہیں کہ لوگ مجھے آکے نوجوان کہتے ہیں میں خاندان سے کٹ جاؤں گا تو میں کہتا ہوں آپ جب شادیاں کرو گے بیوہ سے کرو پہلی شادی پھر طلاقی آفتہ سے کرو ٹھیک ہے نا چار شادیاں کر لو عدل کے شرط کے ساتھ تو جب آپ چار کرو گے اور پھر آپ کے جو اسپیٹ کے ساتھ نسل بڑھے گی تو آپ کا اپنا اتنا بڑا خاندان ہوگا کہ آپ اپنے خاندان کا حصہ بننے کے بجائے آپ کا خاندان آپ کے خاندان کا حصہ بن جائے گا نہیں آری بات سمجھے بھئی اتنے افراد ماشاءاللہ آپ کے پاس ہول سیل کے حساب سے گھر میں ہوں گے تھوڑے دنوں میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس میں جو اسپیٹ بڑھتی ہے نا زیادہ ٹائم نہیں لگتا پہلے تو آپ کی چار بیویاں ہوں گی وہی آپ کا خاندان ہے رکھو ان کو ایک کو لانڈی میں رکھو دوسری کو بلکل وہاں لے کے جاؤ کیماری تاکہ فائرنگ ہی نہ ہو سکے ایک دوسرے کا موبائل نمبر نہ دو تیسری کو رکھ لو کرنگی میں چوتھی کو رکھ لو ہب چوکی کے قریب کہی پہ تو چاروں ایریا میں تو خیر یہ تو میں مزاق کر رہا ہوں جہاں بھی رکھو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا اپنا خاندان ہوگا پھر آپ کی اولاد ہوگی تو آپ خود ایک بڑے خاندان کے مالک ہوگے انشاءاللہ تو آپ کا خاندان پھر جو آپ کو اپنے خاندان کی ضرورت نہیں بلکہ آپ کے خاندان کو آپ کی ضرورت ہوگی وہ فخر سے بتائیں گے ہم اس کی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ جو بڑا خاندان ہوتا ہے تو چھوڑے خاندان اس میں کیا ہو جاتے ہیں تو آج کل خاندان ہیں کتنے چھوڑے چھوڑے لوگ کہتے ہیں خاندان کا ڈر میں کہتے ہیں ہے کیا تمہارا ایک آدھ بھائی ہوگا ایک آدھ خالہ ہوگی بس یہ تو ٹوٹل خاندان ہی ہے یہ بچے تو پیدا ہوگی نہیں رہے آج کل اس کو یہ خاندان اس کے خاندان تو وہاں ادھر ہوتا ہے کے پی کے میں آٹھ دس چاچے وہ بتاتے ہیں ہمارے چاچے ابھی چاچے 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 ختم ہوتے ہوتے پھر وہ مامو شروع ہوتے ہیں تو وہ خاندان تو اس کو بولتے ہیں بھائی وہ کے پی کے میں اور کوئٹا وغیرہ میں ہم نے دیکھے ہیں خاندان کراچی میں خاندان مارکٹ سے شارٹ ایک ایک دو دو یہ ساشے ہیں خاندانوں کے یہ خاندان نہیں ہیں حقیقت بتا رہا ہوں ہزار ہزار گرس کے بنگلے ہیں اس میں بندے ہیں ہی نہیں ایک آدم میں تو گیا ہوں نا ہزار ہزار گرس بس کے بنگلوں میں جا کے میں دیکھتا ہوں دیواریں کھا رہی ہوتی ہیں افراد ہی نہیں بیڈروم بڑے بڑے ہیں اس میں رہنے کے لیے بندے ہیں ہی نہیں محران ہوتا ہوں یار اس سے اچھے تو ان لوگوں کے گھر ہیں جو چھوڑے چھوڑے گھر ہیں مگر افراد تو ہیں نا رونق تو ہے ان گھروں میں لوگ کہتے ہیں اتنے افراد تنگ نہیں ہو جاتے بھائی وہ سب اپنی بچے ہیں اس لئے تنگ نہیں ہوتے ماں باپ مرگی کے جب انڈوں پہ بیٹھتی ہے بیس پچیس بچے بھی نکل آتے ہیں کیسے چینچوں چونچوں کر کے گھوم رہے ہوتے ہیں ہمیں تو لگتا ہے مرگی بہت ٹینشن میں ہے مرگی کو نہیں لگتا کہ میں ٹینشن میں ہوں ایک چوزہ بھی نکالنے کی کوئی فیملی پلیننگ والا جائے اور بولے کہ مرگی تم نے چودہ بچے نکال لیا اس دفعہ ان کو کیسے پالوگی ان کو کیسے کھلاوگی مرگی تم تو بہت ٹینشن میں تو صرف دو انڈوں پہ بیٹھتی بہترین تربیت ہوتی ان بچوں کی دو انڈوں سے بچے نکلتے بہترین تربیت ہوتی بلی سے بچا بھی لیتی ان کو اور خوب کھلا کھلا کے ان کو ایک مرگا بنتا اور ایک مرگی بنتی دو بچے یہ اچھے میں ایک لڑکا دکھاتے ہیں اور ایک لڑکی دکھاتے ہیں تو فیملی پلیننگ والوں کی یہ تقریر سب کی سمجھ میں آئے گی جس کو ٹینشن ہے نا اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی مرگی کو ٹینشن ہے نا اتنے بچے مرگی یہ دلیل نہیں مانتی فیملی پلیننگ والوں کی جب وہ جائیں گے ایک چوزہ بھی لینے کی کوشش کریں کہ بھئی اتنی ٹینشن ہے تو یہ بیس چوزوں میں سے دو چار ہمیں دے دو کچھ ٹینشن ہم پال لیں مرگی ایسے پٹک پٹک کے مارتی ہے نا وہ کہے گی یہ تمہیں ٹینشن لگ رہی ہے چونکہ تمہارے نہیں ہیں جس کے ہیں اسے ٹینشن نہیں لگ رہی آج ہماری ماں کو فیملی پلیننگ والوں نے یہ زہر گھول دیا ہے کہ بچے زیادہ ہونے سے ٹینشن ہوتی ہے حالانکہ جو بچے جتنے بھی ہوں وہ ماں کے بچے ہیں بچے ماں کی ٹینشن ختم کرتے ہیں ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں عورت کے لیے دنیا میں اس سے بڑا گفٹ نہیں ہے کہ اس کے کوئی اولاد دے دی جائے تب ہی دیکھو ویسے کہتی رہتی ہے نہیں ہونے چاہیے ہو جاتے ہیں تو چوم چوم کے مار دیتی ہیں ایسا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہاتھ لگا کے دیکھو کسی ماں کے سامنے اس کے بچے کو درہ ٹیڑی آنکھوں سے میاں کو پیڑ دو پکڑ کے کچھ نہیں ہوگا عورت کے شوہر کو پکڑ کے کور دو عورت کے سامنے برا بلہ کاؤ تھوڑا بہت دفاع کرے گی بھئی بلا لے گی اپنے دیور وغیرہ کو اور کافی دیر تو فون ملانے میں لگ جائے گا اور زیادہ اگر اختلاف چل رہا تھا حالات سائی نہیں تھے تو کٹنے بھی دے گی تھوڑی دیر بچے کو چھڑ کے دیکھو عورت کے سامنے اس کے بچے کی تعریف کرو ایسے اس کے خون بڑھ جاتا ہے تو یہ سب سے بڑی نعمت اللہ نے عورت کو جو دی ہے وہ کیا دی ہے اولاد اسی کو سمیٹا جا رہا ہے کہ کم پیدا کرو تو یہ سب فضول قسم کی نیچر کے بغاوت ہے یہ نیچر کے خلاف چیزیں ہیں یہ تو کیا کہہ رہا تھا میں کہاں سے یہاں کام بات آگئی ہاں تو میں خاندان کی بات کر رہا تھا خاندان جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہاں آپ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کو چھوڑا تو اللہ نے پورا ایک نیا خاندان دے دیا تو شریعت کی باتوں میں شریعت کی مخالفت میں خاندان کی بات نہیں مان جو لڑکیاں شریع پردہ کرتی ہیں گھر والے چلنے نہیں دے رہے وہ نکاح کریں بھئی نکاح کر کے اپنا خاندان آبات کریں اپنا گھر آبات کریں پھر اپنے بچوں کو جیسے چاہیں چلائیں ان کی جیسے چاہیں تربیت کریں تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے ورنہ ہم فسے رہتے ایک ہی جگہ پہ ساری زندگی تو کلچر ہی کو فالو کرتے رہتے تو اللہ نے آفشن دیا بھائی بالے ہو سائٹ پہ نکلو ٹھیک ہے نا اور اپنا ایک نیا خاندان بناو پھر اس کو جیسے چاہو چلاو تب ہی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نکاح بھی جلدی ہو اور نسل بھی بڑھاؤ تاکہ مسلمانوں کا اپنا ایک کلچر وہ گروہ کرے دنیا میں وہ پھیلے دنیا میں کیونکہ جس کی آبادی بڑھتی ہے وہی پھر بالاخر غالب آتا ہے تو اللہ تعالی نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا تذکرہ تو اس میں بھی دیکھو ماں باپ کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کافی ہو گیا آج بھی سترمہ پارہ نہیں ہو سکا کل پھر ہم انساءاللہ سترمہ اور اٹھارمہ دونوں کوشش کریں گے پڑھنے کی اللہ تعالی سمجھنے کی عمل کی توفیق